جنازے پر میرے لکھ دینا محبت کرنے والا جا رہا ہے رہا تین دوری گزر گئے ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی گزرتا ہے تو ہم نئے سرے سے اس سے ہو کر گزرنے لگتے ہیں مجھے خبر ملی میں اپنی کتابوں کے علماری تک گیا اور رہا تین دوری کی گزلیں ان کی نظم جو بھی کتابیں تھیں وہ اٹھا کے نئے سرے سے پڑھنے لگا کئی ان کے کہے شیر ایسے جن پر پہلی دفعہ نظر گئی پھر یاد کرنے لگا کچھ روز پہلے کا کچھ ہفتے پہلے کا باقیہ سڑک پر تھے اپنے واہن پر سوار تھے اور ایک گانہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے گانہ خوددار فلم کا ہے اور چونکہ خوددار نام سے کئی فلمیں آئی ہیں تو گوویندہ والی خوددار کا گانہ ہے اور گانے کے بول ہے تم سا کوئی پیارا کوئی معصوم نہیں ہے کیا چیز ہو تم خود تمہیں معلوم نہیں ہے یہ گانہ بجھ رہا تھا یہ مجھے بہت پسند ہے گانہ کبھی کئی گانے ایسے ہوتے ہیں کہ من بڑا بوجھل سا ہو سست سا ہو دکھی سا ہو اور آپ کچھ گانے سن لیں تو ایسا لگے کہ جیسے کسی نے دریہ میں دیپ تیرا دیا ہے اور جو آپ اکیلے سفر کاٹ رہے ہیں دونگی چپو والا اس کو تھوڑا سا اجاز تھوڑی سی امید دکھنے لگے تو ایسا گانہ ہو میرے صاحب میرے ساتھی تھے بولے آنند بکشی صاحب نے کیا آنند بکشی صاحب نے کیا گزب کا لکھا ہے ہم نے کہا یار یہ آنند بکشی صاحب کا نہیں یہ تو رہا تندوری کا گانہ ہے تو چیک ہوا تو صاحب ویکی پیڈیا پر تو یہی لکھا ہے پر مجھے کچھ پہلے کی باتچیتیں یاد آئیں جو کیتن کے ساتھ ہیمانشو کے ساتھ ہوئی تھی تو ہم نے اپنے دوست سے کہا اچھ اب پوچھ لیتے ہیں تو ہمانشو جو ہماری ساتھ لوگ ڈاؤن ڈائری میں تھے ہمارے دوست ان سے پوچھا کہا تو انہوں نے کہا نئی بھائی اس پر بڑا بھی بات تھا لیکن یہ رہت صاحب کا ہی ہے پھر آج جب یہ خبر آئی تو میں نئے سری سے رہت صاحب کی لکھے فلمی گانوں کو دیکھنے سننے لگا تو پانچ گانیں ایسے ہیں آج مجھے احساس ہوا جو مجھے بہت پسند ہیں بہت الگ الگ وجہوں سے اور وہ پانچ کے پانچوں اور آہت سے آپ کے لکھے ہوئے ہیں ایک تو یہی تم سا کوئی پیارا کوئی معصوم نہیں ہے ایک گانہ ہے جس گانے کو دیکھ کر ہم کچھ بڑے ہو گئے تھے کچھ گانے ہوتے ہیں جو آپ کشور وائے میں دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی موچ کی ریکھیں کچھ زیادہ سپشٹ ہو گئی ہیں اور ان موچ کی ریکھوں پر آنے والے پسینے کا نمک تھوڑا سا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسے گانے تو یہ گھاتک فلم کا گانہ تھا کوئی جائے تو لے جائے میری لاکھ دعائیں پائے میں تو پیا کی گلی جی اب بھول آئے رہے ہیں تو کشتو بھمتا کل کرنی کا کہر وہ ایسے جو کیا فریز کر کے بال آتے ہیں ماتھے پر جیسے کسی نے سورج پر ایک روشن دان لگا دیا ہو کہ آنکھیں اس تاب کو جھیل نہیں پائیں گے تس پر میوزک اور رہت صاحب کی لکھاوٹ ایسا ہی ایک گانہ اور سارے گانے تاب کے لیے تاب کے لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اوشما کے ساتھ نمی بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہ نمی والا گانہ وہ گانہ جب آپ کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہائی سکول میں بورڈ میں اچھے نمبر لانے کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں ان دنوں فلم آئی تھی عشق اور عشق میں کاجول آئی تھی اور کاجول کا کردار گانہ گاتا ہے کہ دیکھو دیکھو جانم ہم دل اپنا تیرے لیے لائے سوچو سوچو دنیا میں کیوں آئے تیرے لیے آئے اس کے پہلے تو ہم کو لگتا تھا کہ دنیا میں ہم آئے ہیں کرتب وے کرنے کے لیے ماتا پتا کی سیوہ کے لیے دیش کی سیوہ کے لیے وہ بھی ہے ابھی بھی ہے لیکن پھر ہمیں لگا کہ کوئی عشق کرنے کے لیے بھی دنیا میں آ سکتا ہے تو وہ گانہ اور ایک گانہ میں نے لسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے جو ہماری فہرست میں کئی نائکائیں ہیں جن سے ہم لوگ کہتے ہیں بڑا اکنٹ سا پیار کیا جن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کالے نمک لگا کتھا ادھر حلق میں چھوکے بھیتر اترا تو پریتی جنٹا کا مشن کشمیر میں جو کانا ہے بھوم رو بھوم رو جو بہت بہت اچھا گانا ہے اس کا اوریجنل بھی ضرور سنیے کیونک کشمیری گانا ہے لیکن اس کے جو ہندی کے بول ہیں وہ رہت سا آپ کے لکھے ہوئے ہیں اور اس میں کردار کی پاس جو ریتی روشن کا کردار آتا ہے علتاف کا اور اس کا جھونکا گر جاتا ہے تو کبھی وقت لگا تو پریتی جنٹا پر الگ سے بات کریں گے ڈی ٹی سی کی بس میں برگر کھاتی پریتی جنٹا اور مشن کشمیر میں گصے سے تریرتی ریتی جنٹا anyways تو وہ گانا بھی رہت سا آپ کا لکھا ہوا ہے اور یہ گانا ہے قریب کا تب ہم کو یہ بھرم تھا کہ آسما کا رنگ بدل سکتا ہے اور اس میں خوشبو بھی آ سکتی ہے اور آسما کا رنگ اور اس کی خوشبو دونوں ایک دوپٹے سے تیہ ہوتے ہیں دوپٹے کا رنگ بدلتا ہے خوشبو بدلتی ہے وہ ہوا میں لہراتا ہے اور آسما کو لباس مل جاتا ہے تھوڑا سا سلیکہ بھی آپ فیدو وینو چوپڑا کی قریب فلم کو یاد کریے قریب فلم میں یوں دوپٹا لہراتا ہے اور پھر گانا آتا ہے چوری چوری جب نظریں ملی چوری چوری پھر دل نے کہا تو آپ کو لگتا ہے کہ وادیوں کو کچھ کسک رہی ہوگی گھاٹیوں کو پہاڑیوں کو اور پھر انہوں نے دعا کی ہوگی اور دیکھئے دعا کتنے رنگ میں قبول ہوتی ہے دعا نیہا کی شکل میں قبول ہوتی ہے دعا دعا اس مدھم آواز میں قبول ہوتی ہے دعا اس سینیمیٹوگرافی میں قبول ہوتی ہے اور دعا راحت صاحب کے لکھے اس گانے میں قبول ہوتی ہے اور جس آسما کو دیکھ کر گھاٹیوں نے پہاڑوں نے برسوں برس گزار دیئے وہ اس دوپٹے کی شکل میں ان کے قریب آتی ہے نئے رنگ اور نئی خوشبو کے ساتھ تو یہ تو فلموں والے راحت صاحب ہے ایک جو ہم لوگ بڑے چلتا او ڈھنگ سے کہہ دیتے ہیں پوسٹ مورڈن ورڈ والے راحت صاحب جن کے جن کے ایک شیر پر ٹک ٹاک پر اور بہت ویڈیو چلے میرے خیال سے اب تک ٹک ٹاک کہنا گناہ میں نہیں آیا ہوگا اور بھی سوشل میڈیا سائٹس پر بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں اور وہ جو ترنم لے کے دائیں دیکھتے ہیں پھر بائیں دیکھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میری پتنی نے مجھے ٹی شٹ توفے میں دی جس میں یہی لکھا ہوا ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں اور بیچ میں میری محبوب کتابیں بنی ہوئی ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ دو روز پہلے میں کسی کے گھر بیٹھا تھا وہی ٹی شٹ آئی تو انہوں نے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہے پرنگا رہے یہ تو رہت شاہب کا بڑا رہت شاہب کا بڑا مشہور شیر ہے اور پھر ہم نے ٹی وی پر رات کے دھائی تین بجے ہوں گے اس کو سنا دوبارہ سے تو ایک وہ رہت صاحب ہیں ایک وہ رہت صاحب ہیں جو آج کے روز آپ کو سوشل میڈیا پر خوب دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی وہ نظم بہت ان کی وہ گزل بہت شیئر ہو رہی ہے خاص طور پر اس کی آخری پنگتی تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں پتلاب کیوں سمجھئے کہ گرامیون کے آخری حصے میں میں رہت صاحب کی دو کتابوں سے کچھ کچھ پڑھوں گا ایک تو وہی جو سب سے زیادہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکام تھوڑی ہے اور اسی کا جو آخری شیئر ہے بہت کمال کا سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ کافی چرچت شیئر ہے لیکن یہ شیئر مجھے کافی چرچت گزل ہے معاف کریے گا ایک اور گزل ہے یہ ان کا ایک سنکلن ہے ناراض کے نام سے منجل سے چھپا ہے اس میں خاک سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی خاک سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی چھوٹی موٹی بات پہ ہجرت نہیں ہوتی ہجرت مطلب پلائن اور دیکھیں یہ اگلے دو شیئر کہ پہلے دیپ جلیں تو چرچے ہوتے تھے اور اب شہر جلیں تو حیرت نہیں ہوتی تاریخوں کی پیشانی پر مہر لگا زندہ رہنا کوئی کرامت نہیں ہوتی یا پھر یہ ایک شیر ہے کی کیسے محفوظ رکھوں خود کو اجائب گھر میں کیسے محفوظ رکھوں خود کو اجائب گھر میں جو بھی آتا ہے یہاں ہاتھ لگاتا ہے مجھے ایسے بہت سارے شیر ہیں رہت صاحب کے مثلا یہ اس میں شبد آئے گا صدف صدف کا مطلب ہوتا ہے سیپ میں کھولتا ہوں صدف موتیوں کے چکر میں مگر یہاں بھی سمندر نکلنے لگتے ہیں ہمیں دن رات مرنا چاہیے تھا میاں کچھ کر گزرنا چاہیے تھا بہت ہی خوبصورت ہے یہ دنیا یہاں کچھ دن ٹھہرنا چاہیے تھا یہ رات صاحب کی ایک اور کتاب رکھی ہوئی میرے سامنے یہ رادہ کرشن پرکاشن سے چھپی ہے اور کرشن کا ذکر آیا تو کرشن جن ماشت می کی شب کام نہ ہے اور کرشن میرے سب سے فیوریٹ ارخوں میں سے ایک ہیں اور چونکہ جن ماشت می آج بھی ہے اور کل بھی ہے تو کل ہم لوگ افرات میں کرشن پر بات کریں گے یہ دوسرا ان کا سنکلن ہے موجود کے نام سے تو موجود میں بھی میں نے آپ کے لیے یہ شیر ہے جو بہت ذکر بھی ہو رہا ہے آج کی بلندیوں کے سفر میں یہ دھیان آتا ہے بلندیوں کے سفر میں یہ دھیان آتا ہے زمین دیکھ رہی ہوگی رستہ میرا یہ جب کبھی گرور مشہوریت سر پہ چٹنے لگے تو شیر کو یاد کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا ہے اس پہ پینسل لگا رکھی ہے نظارہ دیکھئے کلیوں کے پھول ہونے کا نظارہ دیکھئے کلیوں کے پھول ہونے کا یہی ہے وقت دعائیں قبول ہونے کا نظارہ دیکھئے کلیوں کے پھول ہونے کا یہی ہے وقت دعائیں قبول ہونے کا انہیں بتاؤ انہیں بتاؤ کہ یہ راستے سلیب کے ہیں سلیب مطلب جس پر فانسی کے لیے چڑھتے ہیں جو سلیب عیسی مسیح کو سلیب پر ڈانگا گیا تھا انہیں بتاؤ کہ یہ راستے سلیب کے ہیں جو لوگ کرتے ہیں دعویٰ رسول ہونے کا ایک آخری شیر آپ کے لیے اور پڑھتا ہوں یہ آج کل ٹرولز کا زمانہ ہے کبھی کڑیوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا ایسا لطا جی کی آواز میں ہم نے سنا تھا مادوری کی اب نہیں پر آج کل ٹرولز کا زمانہ ہے اور یہ ٹرولز جو ہوتے ہیں الگ الگ ورگ اور سمدائے سے آتے ہیں پر کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک ہی ورگ ہے ایک ہی سمدائے ہے ان کا ورگ ہے بیروز گاری ان کا ورگ ہے گصہ ان کا ورگ ہے کسی دوسرے کی بات کو نہ سن نہ اور ان کا ورگ ہے سمواد میں یقین نہ رکھنا تو یہ گصے سے بھرے ہوئے آتے ہیں اوٹ جس روشنی فوٹ رہی ہے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے روشنی نمہ ہو گئی ہے اور یہ کچھ زیادہ طاقتور محسوس کرتے ہیں اور میرے من میں ان کے لیے تھوڑی سی اور کرونا اوپشتی ہے ایک بے بسی کے ساتھ کہ کہ ہاں سلاتے ہیں تنی نفرت ان کے ان کے اسٹ نیتاؤں پر ان کے اسٹ ایشوروں پر ان کے اسٹ ہیرو پر ہیرو ان پر جس کو بھی یہ مانتے ہیں آپ تھوڑی سی تلخ ٹپڑی کر دیجئے تھوڑی سی آلوچ نا کر دیجئے بھڑک جاتے ہیں اور ساری سیمائے لانگتے جانے یہ تصویر میں کس کا لشکر ہے ہاتھوں میں شمشیریں ہیں سر گائب ہے یہ شمشیر جو گھومتے رہتے ہیں آپ کا اپنا سر آپ کا اپنا دماغ آپ کا اپنا وجود آپ کی اپنی حیثیت آپ کا اپنا سوچ نہ کہا ہے اور آخری میں سب کے لئے گیان دیتے اپنے لئے بھی اونگلیاں یوں نہ سب پہ اٹھایا کرو اونگلیاں یوں نہ سب پہ اٹھایا کرو کھرچ کرنے سے پہلے کمائی کرو زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے بارشوں میں پتنگ اڑھایا کرو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یعنی سور عبد 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 ڈیلی کا ویڈیو بلاغ جس کا نام ہے گرامی شکریہ